بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم غزل کریں گے غزل ہے جگہ دورال آبادی کی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی آن لائن لیکچرس نے پڑھائی بھی ہے لیکن آج جو ہے ہم دورائی کے ساتھ سا دوبارہ سے اس کی تیاری میں سلسلہ شروع کر رہے ہیں اچھا غزل شروع کرنے سے پہلے میں آپ نے بتاؤں کہ غزل کا جو پہلا شیئر ہوتا ہے اسے ہم جانتے ہیں اسے ہم مطلع کریں ٹھیک ہے؟ غزل کا یا مسیندی کا جو بھی پہلا شیئر ہوگا وہ مطلع کہتائے گا مطلع سے پراد یہ ہے کہ وہ پہلا شیئر مطلع سے پراد ویسے تو یہ ہوگی ہے تروم ہونی کی جگہ ظاہر ہونی کی جگہ ظاہر صدا تر کہتا کہتا شیئر ہے اس سے آراز ہو رہا ہے تو یہ مطلع کہتائے گا پہلے شیئر کی مطلع اس کی خاص پر چانچ ہوگی ہے کہ اس کے دونوں ہم بسریج ہوتے ہیں ہم کافیہ ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک شیئر مطلع کیوں کہ وازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے میرے آگے میرے آگے کیا رہا ہے ہر رسلے میں آخری جو دو لفظ ہیں وہ ایک ہی ہیں جیسے میرے آگے میرے آگے میرے آگے میرے آگے یہ ہم پہلا شیئر کریں شیئر نمبر ایک ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے وہ وہ کیا ہے؟ آدمی آدمی سے ملتا ہے مگر اسے دلی طور پر لگاؤ جو ہے یا قلبی لگاؤ جو ہے وہ اس کا ہر کسی سے نہیں ہوتا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ لوگ کی ذہنی ہماہبی ہوتی ہے یا جن سے آپ کی قلبی تعلقات جو ہوتے ہیں وہ استعبار ہوتے ہیں ایک قلبی لگاؤ آدم سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ شاید کم لوگ جگر مراد آبادی ہے جگر مراد آبادی کا شمال ہے وہ اگروں کے غزر گو شورا میں ہوتا ہے غم جانا اور غم دورا پر مکنی آپ کے اشارت جو ہیں وہ معاملات محبت کے ترجمان ہیں اور زندگی کے اوچھنوں کے یا حقیقتوں کے حقاس پر ٹھیک ہو گیا؟ اب زیر تشریح شیر میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ دنیا میں جلاتا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ کہ اس کا مختلف عمر کے مختلف نزاجوں کے مختلف طبقوں کے لوگوں سے واسطہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے انسان آتا تو دنیا میں ایک لیتا ہے لیکن اسے رہنے کے لیے قدم قدم پر مختلف سہارو کی یا مختلف تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ استعمال بھی کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ میر ملاکات جو ہے وہ ہر شخص سے اس کا ایک نظریہ ضرورت کے تحت بھی ہوتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا قلبی تعلق جو ہے یا قلبی لگاؤ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ہو جاتا ہے یعنی کہ جن تعلقات میں بہت زیادہ کیا کہنا چاہئیے پائیداری ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے تعلقات کر مبنی ہوتی ہے مختلف مزاجوں اور تفوں کے فراد سے شخصی تعلق داری کائن ہوتی ہے لیکن وہی بات آگئی کہ کل بھی لگاؤ جو ہے وہ بہت کم کسی سے کیا ہوتا ہے استباع ہوتا ہے ٹھیک ہے شائر یہ اس خود کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ شائر جو ہے وہ بڑی گہری چوٹ کھائے ہوئے ہیں اور اس چوٹ کی کیا وجہ ہے اس چوٹ کی وجہ یہ ہے محبوب کے بے دنائی محبوب کے بے انتفاتی اب وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ضخم کھونڈا ہے ستم رسیدہ ہے کس نے اس پہ ستم تائے کیوں اس کا دل زخمی ہوا کیوں اس نے چوٹ کھائی وجہ پھر وہ یاد آتی ہے کہ محبوب کی کیا ہے میں آپ کو بتاتی جارہا ہوں کہ اس کی بے دنائی ہے بے دکھاتی ہے کیونکہ محبوب جو ہے وہ اس کو توجہ نہیں دے رہا تو وہ کہتا ہے کہ جن محبوب جو ہے اس کی بے وفائی کے سبب کیا ہے کہ میرے دلی مطلب پر کیا ہوا ہے اداسی چھائی ہوئی ہے اور محرومی کے گہرے بادن جو ہیں وہ وہ بیچھائے ہوئے ہیں بیچھائی نہیں ہے مایوسی ہے جب اندلہ کا محبوب میں اچھا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ باہر کے معاملات پر میں اس کے اثرات پڑتے ہیں اسی نئے شاعر میں ہے اس کا باہر کے محول میں جس محول میں وہ ساس لے رہا ہے جس بزاہ میں وہ زندہ ہے اس کا دل نہیں لگ رہا تو وہ یہ کہتا ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے یہاں پر آپ کو جو رہا ہے شیر استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ شیر جو اب آپ کو کہہ سکتے ہیں اس بھری دنیا میں جی نہیں لگتا جانے اس چیز کی کمی ہے چلے آجا ہوں چھے نمبر دو کی طرف آتے ہیں چھے نمبر دو کیا ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے کچھ اس سادگی سے ملتا ہے ٹھیک ہے؟ بھول جانا کیا ہے؟ پراموش کر دینا ستم کیا ہے؟ ظلم ہے سادگی کیا ہے؟ ریا سے پاک، بناور سے پاک تسندوں سے پاک، مسلوئی پن سے پاک معصومیت، ٹھیک ہو گیا یعنی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی معصومیت سے ملتا ہے اور اتنی معصومیت سے ملتا ہے اس کا محبوب کہ میں اس کے ستم بھول جاتا ہوں پھر ہم کو ہی کہیں گے کہ ہمارے جگر اور مراد آبادی ان کا شمار اردو کے مشہور وزن وہ شورہ بھی ہوتا ہے غم جانا اور غم دورا پر مبنی ان کے شاعر جو ہے وہ کیا ہے یہ ماملات ہے محمد کی اداس اور زندگی کی الچنوں کے یا حقیقتوں کے ترجمان ہے ٹھیک کہ یہ دو، تین جملے جو ہیں آپ نے ہر شیر کی تشریل سے پہلے آپ نے اتنی استعمال کرنا ہوتا ہے یہ شاید کو آپ کا ایک طرف سے کیا ہو جائے نظر آنا عقیدت آپ سے پیش کر رہے ہیں خراج اقیل پیش کر رہے ہیں چیز وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے وہ اپنی وہ ہی ہے اپنی دل کی قیشت اس کو بیان کر رہا ہے محبوب نے اس پہ بہت کیا اس کو توجہ ہی نہیں بھی وہ اس کی بھی ارتفاتی کا شکار ہے اس سے بات ہی نہیں کر رہا وہ جا رہا ہے اس کے دل از عورت پہ دستب دے رہا جا رہا ہے اس سے بھی محمد میں اظہار کر رہا ہے ارفاظ میں اپنے تاثرات کے ذریعے اشاروں کنائوں میں لیکن محبوب جو ہے وہ کیا ہے اس کو اس پہ ذرا سی بھی توجہ نہیں دے رہا ٹھیک ہے جب توجہ نہیں دے رہا اس پہ بظاہر تو کیا ہے کہ شاید وہ اس ظلموں ستم کے باعث اندر سے بہت دکھی ہے بہت ٹوٹ چکا ہے محبوب کی یاد کیا ہے وہ سلسل اس کے ذہن پر کیا کر رہی ہے ضرگ لگا رہی ہے لیکن کیا ہوتا ہے محبوب کی یاد ضرگ لگا رہی ہے ایک طرف تو وہ دکھی ہے لیکن جب وہ محبوب کے پاس جاتا ہے تو محبوب جو ہے وہ اس پہ ظاہری نہیں کر رہا ہے کہ اس کے دکھ کا یا اس کے غم کا یا کیا کہنا چاہیے کہ وہ جو اس پر محبوب جو ہے اپنے محبوب پر محب کون ہے پر پیار کرنے والے پر جو بھی ظلم و ستم دھا رہا ہے اس کو اس کا کچھ ذرہ برابط بھی انداز ہے وہ بڑے سادہ سی انداز میں اس سے ملاقات کر رہا ہے اس میں کچھ ظاہر ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے گویا اس نے جان بلج کر اپنے محبوب پر کوئی ضرور نہ کیا ٹھیک ہے حتی کہ محبوب کا برداؤ سے یوں ہو رکل ہوتا ہے گویا اس نے کچھ کیا ہے شاید جو محبوب کی سادہ رلی دیکھتا ہے تو اس کی سب زیادتیاں فراموش کر اس نے تو اس کو اپنے دل کی مسئل پر اٹھایا ہے اس کے دل میں سب سے اوچیا مقام جو ہے اس پر اس کا محبوب بیٹھتا ہے تو وہ اس کی بات پر اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستہ ہوں وہ کچھ کیا ہے وہ کچھ سادگی سے پھلتا ہے یعنی محبوب کی ادائیں محبوب کا رمیہ محبوب کی بادچین محبوب کی سادگی اس کے کیے گئے تمام مصالب کو بھولا دیتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہے کہ اس کی صورت اس کی باتیں اس کی ذات اور کسی کردہان ہی نہیں اس کا جانے دے رہی یہ ہی جو ہے سب کچھ شاہد کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ شیئر اگر ہم کہتے ہیں کہ سادگی میں کون نمبر جائے یعنی لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلواتی ٹیک ہوں گے مکسر مکسر میں آپ کو تلواتی جا رہی ہوں یہ چیز جو ہے آپ کے پاس تیار صورت میں موجود ہے لہذا آپ نے کتابیں کون کے بیٹھنا ہے وہ اچھے طریقے سے تیاری کرنا ہے باقی جو سارا سین ہے وہ آپ کی طرف سے کلیئے لوگا آنے میں آپ شیئر نمبر تین ہے آج کیا بات ہے کہ کونوں کا رنگ تیری ہسی سے ملتا ہے ٹھیک ہے تیری ہسی سے ملتا ہے ٹھیک ہوگی اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں سے ہے صحیح ہوگیا خوش ہے ہر حال میں محبوب کو درجہ دینا ہے عالی مقام دینا ہے دل کی مسنت پر جو بٹھا لیا ہے اس کی ہر غلطی کو نظر داس کرنا ہے مفہوم کیا ہے پہلے مفہوم کر لیتے ہیں پھر تشریح کرواتی ہوں آج کھلے ہوئے پھولوں میں محبوب کی ہسی کا رنگ کیا ہے موجود ہے ٹھیک ہوگیا کیا ہے پہلے ہوئی بات ہے کہ جہاں مراد آبادی کیا تھے وہ شاعر تھے غم جانہ پر ابنید کے شاعر جو ہیں وہ محرم محبت کے اقاس ہیں اور حسن و عشق کے شاعر شاعر کیا ہے تشریح کر دیں حسن و عشق گزائے کر دیں دار کریں تشریح طلب شیر میں جگر محبوب کے حسن و عشق تشریح طلب شیر جگر کیا ہے محبوب کے حسن و عشق اس کے پھولوں جیسے اس کی لا خانی حسی کی توصیف توصیف کیا تاریخ بیان کر رہی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نا جانے آج کیا بات ہے کہ میرے محبوب کی حسی میں خود و مزار سے مشابعت موجود ہے تو وہ کہتے ہیں میرے محبوب ہے ہی حسن و جمال کا برقا پری مش پری پیکر ہے لیکن اس کی حسی بھی خوبصورتی کریں آلہ شکدار ہے اس کے حسنے میں کھلے ہوئے پھولوں کی یاد آتی محبوب کیا ہے محبت کا محبت ہے اور وہی کون ہے جو چاہرہے اسے اس کے خاموں پر آلہ کیا ہے محبود محبوب کی ایک تیکھی نظر جو ہے نا ایک تیکھی نگاہ اسے بچائن کر دیتی ہے اور اس کی ایک مسکران کیا کر رہی ہے نیجمہ مہار کا سا سما پیدا کر رہی ہے اور وہ جناب جی وہ بھی خوش ہوگے خوش ہوگے اس کی حسی کو کہہ رہے ہیں دنسلی کے لائے محبود شاہر کہتا ہے کہ آج گلہہے رنگ کھلے ہوئے دیکھیں پھولوں کی رنائی اور عدن فریبی دیکھی وہ کہتا ہے کہ آج آج گلہہے رنگ کھلے ہوئے دیکھیں پھولوں کے رنائی اور عدن فریبی دیکھی تو تیری ہسی کا خیال آ گیا تیری ہسی بھی اتنے ہی خوبصورت ہے اور تیری ہسی میں ان سب کا سا عکس موجود ہے اب کیا کہہ رہا ہے علامتی اس طور پر شاہر یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب حسن ہے تو میرے دل میں بھی بہار آ جاتی ہے کھلتی حسینے سکھائی کھولوں کو دلکشی غدنائی کہتوں نے سکھایا چٹکنا کیا چیز ہے یہ تین شیر تھے تین اشار میں نے آپ کو کروا دیئے ہیں آج کے کھول وہ کیا کہہ رہا ہے آج کے کھلے پھول اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہیں تب ہی ان میں دلی مسیح کا اس جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تین اشارہ ہمیں تیاتر کے لانے ہیں اور پھر یہ اسیسمنٹس کی لینی ہے پیپر جو نے مکلک ورین ہیں سائٹ پر ٹڑے ہیں جدوری کا پہلا ہوتا ہے جمعہ سے آپ کی انشاءاللہ والا عزیز اللہ نے چاہاں تو کلاس اس کا آز ہوگا آپ کو پر جماعت میں بیٹھتی اپنا پرچہ جائے روحل کری اللہ